محفلِ عدب میں تشریف فرمانے والے تمام معزز سامین اور عزیز طلبہ و طالبات کو خوش امدید آج کا ہمارا موضوع جس کے حوالے سے آج ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ نور شاہ کے افثانہ آسمان پھول اور رہو کے آگے سوالات اور گرائمر ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے نور شاہ کے افثانے کے مادین سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے مطالق ہم بحث کرتے ہیں سوال عمر ایک ہے دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا تو اس کا جواب دکاندار لڑکے کو گڑیا اس لیے نہیں بیچتا تھا کیونکہ اس کے پاس گڑیا کی قیمت کے پیسے نہیں تھے یعنی اس بچے کے پاس پیسے جو تھے وہ کم تھے اس لیے دکاندار اسے گڑیا نہیں بیچ رہا تھا سوال عمر دو ہے لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا تو اس کا جواب یہ ہے مختصر جواب ہے لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ وہ یہ گڑیا اپنی ماں کے ہاتھوں اپنی فوت ہو چکی بہن کو بیجنا چاہتا تھا یعنی وہ بچہ اپنی بہن کے لیے گڑیا خریدنا چاہ رہا تھا تو اس لیے اسے یہ لینا بہت ضروری تھا سوال عمر تین ہے لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بیجنا چاہتا تھا بہت آسان سوال ہے مختصر سا اس کا بھی جواب ہے لڑکا دیدی کو گڑیا اپنی ماں کے ہاتھوں بیجنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اس کے والد نے بتایا تھا کہ اس کی ماں بھی آسمانوں میں جانے والی ہے سوال عمر چار ہے آپ کے سامنے افسانے میں موجود انٹی کے کردار پر پانچ جملے لکھئے تو اس کا جواب ہے انٹی ایک رحم دل ہاتھون ہے یہ ہاتھون ایک مصنف کے روپ میں افسانے میں اپنا کردار نباتی ہے تیسرا ہے یہ ایک نیک ہاتھون ہے اور ہر انسان کا دکھ بانٹنا چاہتی ہے یہ ایک پڑی لکھی ہاتھون ہے اسے احبار پڑھنے کا شوک ہے یہ پانچ جملے ہیں جو انٹی کے کردار پر بیٹھتے ہیں سوال عمر پانچ آگے لڑکے کی کون سی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی یعنی لڑکے نے کون سی دعا مانگی تھی اللہ سے جسے اللہ نے قبول کر لیا اس سوال کا بھی مختصر سا جواب ہے کہ لڑکے کی خواہش تھی کہ اس کے پاس اس قدر پیسے ہوں کہ وہ گڑیا اور پھول خرید سکے اچانک انٹی نے اسے یہ دونوں چیزیں خرید کر دیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی یعنی اس چھوٹے بچے کی یہ خواہش تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ گڑیا اور پھول خرید سکے اور اچانک اس کی یہ خواہش جو ہے یہ ایک انٹی کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس بچے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے سوال عمر چھے ہے لڑکے کی ماں اور بہن کا نام کیا تھا تو بہت آسان ہے کہ لڑکے کی ماں کا نام بی بی حلیمہ اور بہن کا نام حالدہ تھا سوال عمر ساتھ ہے اس افسانے کا نام آسمان پھول اور لہو کیوں رکھا گیا ہے تو اس کا جواب ہے اس افسانے کا نام آسمان پھول اور لہو اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ان تینوں چیزوں کا کردار سامنے آتا ہے سوال عمر آٹھ ہے اس افسانے کو اپنے الفاظ میں لکھئے یعنی اس افسانے کا خلاصہ تحریر کریں یا پھر ایسا بھی ہے کہ اس افسانے کے مادین سے اپنے خیالات کا اصحار کیجئے یعنی اس افسانے کا خلاصہ بیان کریں تو چلیں اس کا جواب دیکھتے ہیں آسمان پھول اور لہو نور شاہ کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے جس میں مصنف ایک ہاتون کے کردار میں ظاہر ہوتا ہے ہاتون ہاتون بازار سے گریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے جاتی ہے وہاں ایک کھلونوں کی دکان کے سامنے وہ رکھ جاتی ہے دکان کے اندر ایک معصوم سا لڑکا ایک گریہ خرید رہا ہوتا ہے لیکن دکاندار اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس یعنی تمہارے ہاتھ میں جو پیسے ہیں وہ بہت کم ہیں اور ان تھوڑے پیسوں سے میں تم کو یہ گریہ نہیں دیکھ سکتا یعنی میں تم یعنی ان تھوڑے پیسوں سے تم گریہ خرید نہیں سکتے لڑکا ہاتھون کو دیکھ کر کہتا ہے کہ انٹی کیا میں واقعہ ان پیسوں سے گریہ نہیں خرید سکتا انٹی نے اس سے گریہ خریدنے کی وجہ پوچھی تو ان لڑکے نے کہا کہ میری بہن آسمانوں میں چلی گئی ہے اور میرے والد کہتے ہیں کہ والدہ بھی جلد ہی آسمانوں میں چلی جائے گی میں اپنی والدہ کے ہاتھوں اپنی بہن کے لیے گریہ آسمانوں میں بیجنا چاہتا ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اتنے پیسے حاصل ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کے لیے گریہ اور اپنی ماں کے لیے سفید پھول خرید سکوں کیونکہ میری ماں کو سفید پھول بہت پسند ہیں انٹی نے کہا کہ تم اتنے پیسے میرے پرس میں ڈال دو یہ میرا جادوی پرس ہے لڑکے نے وہ تھوڑے سے پیسے انٹی کے پرس میں ڈال دیئے انٹی نے دکاندار کی طرف دیکھ کر کہا کہ گڑیا اور پھول پیک کر لو اور مجھے قیمت بتا دو دکاندار نے گڑیا اور پھول پیک کیے انٹی نے قیمت ادا کی اور لڑکے کو کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی گڑیا اور پھول مل گئے اور کچھ پیسے بھی بچ گئے یہ کہہ کر انٹی نے لڑکے کے وہ پیسے واپس کر دیئے جو اس لڑکے نے انٹی کے پرس میں ڈال دیئے تھے لڑکے نے کہا کہ اچھا اب میں چلتا ہوں ابو کہہ رہے تھے کہ تمہاری امی کے پاس وقت بہت کم ہے اس نے جلدی ہی آسمانوں میں چلے جانا ہے یہ کہہ کر وہ چلا گیا انٹی اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجل ہو گیا دو دنوں بعد جب انٹی اخبار پڑ رہی تھی تو اس کی نظر ایک مردہ عورت کی تصویر پر پڑی اس کی لاش خون میں لطپت تھی اور اس کے قریب وہ ہی گڑیا اور سفید رنگ کے پھول پڑے ہوئے تھے گڑیا جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی اور سفید پھول خون کے رنگ میں رنگے تھے اخبار پر تصویر کے نیچل لکھا ہوا تھا خلیمہ بی بی جو چند دن پہلے ورمل جا رہی تھی کہ بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹ جانے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھی کل رات زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی اس کی بیٹی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی ہاتون یعنی انٹی گبرا کر احبار سے اپنی نظریں ہٹا دیتی ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا کہیں کوئی نہ تھا لیکن اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک معصوم سا لڑکا آسمان کی طرف باغا جا رہا ہے اب اس کے آگے اردو کرائمر ہے یعنی حرف حرف وہ کلمہ ہے جو نہ کسی کا نام ظاہر کرے یا نہ مصدر سے مشتق ہو بلکہ اسموں اور فینوں کو ملاتا ہو اسے حرف کہتے ہیں یعنی ایسی کوئی اقائی جو نہ کسی کا نام ہو اور نہ ہی کسی مصدر سے مشتق ہو بلکہ اسموں اور فینوں کو ملاتا ہے اسے ہم حرف کہتے ہیں دوسرے معنیوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے حرف جن کا اکیلے میں کچھ بھی مطلب نہ ہو جیسے ایسے الگ الگ مفرد حرف جن کا کچھ بھی مطلب نہ ہو اسے ہم حرف کہتے ہیں لیکن جب الگ الگ ان لفظوں کو ملا کر مرقب حرف بنا دیا جاتا ہے مرقب الفاظ تو اس کے بعد دو لفظوں کے درمیان جب یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے تو اسے حرف کہتے ہیں جب یہ دو الگ الگ چیزوں کو ملاتا ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے تو یہ حرف ہوتا ہے حرف کی قسمیں یعنی حرف کی قسمیں کون کونسی ہیں حرف کی پہلی قسم ہے حرف جار حرف جار وہ حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہوں مثلا پر تک اندر باہر مانند وغیرہ جیسے میز پر کتاب جملہ ہے میز پر کتاب یہاں پر لفظ حرف جار جو ہے وہ پر ہے میں جمع تک گیا یہاں پر لفظ جو تک ہے یہ حرف جار ہے اسی طرح سے آگے دوسرے نمبر پہ حرف استفام حرف استفام یعنی ایسے حروف جو سوال کے لیے بولے جائیں سوال پوچھنے کے انداز میں کہہ جائیں اسے ہم کیا کہتے ہیں حرف استفام یعنی وہ حرف جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں انہیں حرف استفام کہتے ہیں مثلا کون کیوں کس طرح کیسے کدر کتنے کس لیے کب کہاں وغیرہ یعنی اس میں سے ہم سوال بناتے ہیں اندر کون ہے وہ کیوں آیا کس رنگ کا کپڑا ہے وہ کس طرح آیا ایسے جب ہم ان کی جملے بناتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم سوال یا انداز اپنا رہے ہیں آگے تیسرے نمبر پہ حروف شرط حروف شرط وہ حروف جو شرط کے لیے بولے جائیں یعنی دو چیزوں کے درمیان تقابلی جب موازنہ ہو تو اس وقت جو لفظ استعمال کی جائیں جیسے کیوں کے لفظ ہوتا ہے اگر چاہ ہوتا ہے اگر ہوتا ہے ورنہ ہوتا ہے جو جب تک ایسے حروف جیسے میں اگر نہ جاتا تو پھر وہ بھی نہ آتا یعنی اگر ایسا نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا یہاں پر لفظ جاہاں تو ہو گیا ایسے حروف جو الگ الگ جملوں کے درمیان میں شرط کے طور پر آتے ہیں انہیں ہم حروف شرط کہتے ہیں آگے ہے حروف جزا پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں حرف شرط کے جواب میں بولے جانے والے حرف کو حرف جزا کہتے ہیں یا کہلاتے ہیں وہ حرف جو شرط کے جواب میں بولے جائیں انہیں جزا کہتے ہیں مثلا مگر پر سو تب جیسے اس کا جملہ بتا رہا ہوں کہ اس نے ایسا تو نہیں کیا اس کے جواب میں کہہ رہا ہے اس کا سوال جیسے شرط میں ڈال دیتے ہیں کیا اس نے ایسا کیا تو اسی کا جواب ہم جب دیکھتے ہیں تو ہاں اس نے کیا مگر اس نے اس طرح سے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا مگر اب جو لفظ استعمال کر رہے ہیں جملے میں جزا کے طور پر وہ مگر ہے آگے حرف ہے حرف اطف حرف اطف وہ حرف جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں یعنی دو الگ الگ باتوں کو یعنی دو الگ الگ لفظوں کو جوڑنے کا کام کریں انہیں کیا کہتے ہیں حرف اطف مثلا اور بی پھر وغیرہ یعنی میں اور احمد کتاب اور کاپی کلاس اور استاد مطلب ایسے الگ الگ الفاظ جب مطلب ہوتے ہیں جو اسم اور فیل یا کوئی بھی خرف ہیں دو الگ الگ حرفوں کے درمیان میں کوئی ایسا خرف جو ان کو جوڑ رہا ہو ان کے رابطے کو بتا رہا ہو اسے کیا کہتے ہیں حرف اطف حرف اضافت کس کو کہتے ہیں دیکھو حرف اضافت وہ ہوتے ہیں جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کے درمیان میں کوئی اضافت ہو یعنی فرق ہو تو اس کو ظاہر کریں یعنی اس کے لحاظ سے اس کے تعلق کو ظاہر کریں اسے ہم کیا کہتے ہیں حرف اضافت جیسے یعنی مثلا جیسے لفظ گیا ہے کہ احمد کا کلم یہاں پر بتا چل رہا ہے یہ کسی چیز کو بتا رہا ہے تعلق بتا رہا ہے احمد سے کلم کا کیا تعلق ہے یعنی احمد کا کلم ہے آئیشہ کی کاپی یعنی وہ یہاں پر تعلق بتا رہا ہے کی سے بتا چل رہا ہے کہ کیا ہے مطلب آئیشہ کے تعلق سے اس کی کاپی کا ذکر ہو رہا ہے اب آگے دیکھیں حرف استدراک حرف استدراک وہ ہوتے ہیں کہ جو جس میں ہمیں کوئی شاک ہو کوئی شبا ہو جہاں پر ہمارا دل جو چین نہ پائے تو ہمیں بے قراری ہو تو اس لمحے پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں حرف استدراک یعنی وہ حرف جو پہلے جملے کے شبے اور دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کریں حرف استثنہ حرف استثنہ حرف استثنہ وہ حرف ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتے ہیں مثلا ما سوا پھر بن وغیرہ حرف تحسین حرف تحسین ان حرف کو کہتے ہیں جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں مثال کے طور پر کیا کہنے مرحبہ واہ واہ بہت امدہ ماشاءاللہ ایسے حرف کو حرف تحسین کہتے ہیں حرف تعصف وہ حرف ہوتے ہیں جو افسوس تکلیف یا گبرہت کے موقع پر بولے جائیں مثال کے طور پر اوف ہائ افسوس صد افسوس وغیرہ حرف امبسات امبسات کہتے ہیں خوشی کو وہ حرف جو خوشی اور مسارت کے لئے استعمال کیے جائیں انہیں ہم حرف امبسات کہتے ہیں مثلا اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ وغیرہ حرف تعجب حرف تعجب وہ حرفت ہیں جب ہم میں کوئی حیرانی اور پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت جو الفاظ ہماری زبان سے بے ساحتہ نکلتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں حرف تعجب یعنی ایسے حرف جو حیرانی اور پریشانی کے موقع پر بولے جائیں انہیں حرف تعجب کہتے ہیں مثلا لا حولہ ولا قوتہ سبحان اللہ وغیرہ حرف ندہ ندہ کہتے ہیں پکارنے کو آواز دینے کو تو وہ حرف جو پکارنے کے موقع پر بولے جائیں انہیں حرف ندہ کہتے ہیں مثلا ارے او او جی ابے وغیرہ اب آگے ہے حرف اجاب اجاب کہتے ہیں جواب کو یعنی وہ والے حرف جو جواب کے طور پر بولے جائیں جب ہمیں کوئی پکارنے والا پکارے تو اس کے پکارنے کے بعد ہم جواب دیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں حرف اجاب مثلا ہمیں کوئی نام سے پکارتا ہے ارے احمد تو ہم آگے سے کہتے ہیں جی ہاں بولیے ہاں درست صحی وغیرہ ایسے حرف کو حرف اجاب کہتے ہیں حرف الت یعنی علت ہوتی ہے بیماری یعنی وجہ تو وہ والے الفاظ جو کسی وجہ جو کسی وجہ کو بتائیں یا کسی بیماری کو بتائیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں حرف الت یعنی وہ حرف جو کسی عمر کا سبب ظاہر کریں یعنی کسی کام کی وجہ کو ظاہر کریں اسے ہم کیا کہتے ہیں حرف الت مثلا چونکہ لہذا تاکہ کیونکہ چنانچہ اس لیے وغیرہ یعنی جب ہمیں کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کے جواب اس کا سبب بتانے کے لیے ہم ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جیسے لہذا میں نہیں آ سکتا تو کوئی اگر پوچھے گا کہ آپ سکول میں کیوں نہیں آئے یا آپ ٹویشن سینٹر کیوں نہیں گئے تو آپ کہیں گے کہ میری طبیعت ناساس تھی لہذا میں نہیں آ سکا تو یا پھر ایسے کہیں گے کہ میری طبیعت ناساس ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا اس طرح سے جب ہم کوئی وجہ بتاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں حروف الت اب آگے ہے حروف تاقید حروف تاقید کہتے ہیں جب کسی چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے زور دے کر پکارے جانے کو کیا کہتے ہیں حروف تاقید یعنی وہ حروف جن سے کلام میں زور پایا جائیں یعنی جن الفاظ کے ذریعے کلام کے اندر زور یعنی طاقت پیدا ہو جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں حروف تاقید مثلا ہرگز کبھی کل تمام اب ہر ایک لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں زور ہے یعنی ہرگز میں وہاں نہیں آوں گا کبھی بھی میں ایسا نہیں کرنے دوں گا میں کل وہاں ضرور جاؤں گا آپ تمام کے تمام فوراں حاضر ہو جاؤ دیکھو اس جملے کے اندر یہ جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے اس میں زور پایا جا رہا ہے اس لئے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا شمار حروف تاقید میں ہوتا ہے اب آگے دیکھیں حروف نفرین حروف نفرین وہ حروف ہوتے ہیں جو نفرت کے اسخار کے موقع پر بولے جائیں ایسے الفاظ جو نفرت کے موقع پر بولے جائیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں حروف نفرین تو اس میں کون کون سے آگے چھی چھی تو تو ہزار لانت وغیرہ ایسے حروف کا ہم کیا کہتے ہیں حروف نفرین اب اس کے بعد آپ کے سامنے سیکشن نمبر پانچ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ درجل اقتباس کو گور سے پڑھیں یعنی یہ جو آپ کے سامنے اقتباس لکھا گیا ہے اس اقتباس کو آپ نے بڑے گور و فکر سے پڑھنا ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ میں سمجھتے بھی ہیں کہ آج پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا جو ہی وہ آیا حال میں موجود سبھی لوگ چونک پڑے اس نے کسی کو کچھ کہے بغیر اسٹیج پر تقریر شروع کی تالیوں سے پورا حال گونجنے لگا واہ واہ سبحان اللہ کہ روایتی الفاظ ہر طرف سے سنائی دینے لگے سننے والے تشنا تھے کہ وہ کچھ اور کہے لیکن کیسے اور کیوں وہ اچانک رکا اس نے ایک لمبی آہ کھینچ لی اور عجیب انداز میں اپنے سر کو ہلانے لگا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ بولے گا چھی چھی توف توف یہ دو لفظ کہہ کر اس نے حال میں تاری سکوت کو توڑا کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا وہ کیا کہا جا رہا ہے تھا یعنی اس اکتواز کے اندر ان تمام حروف کا استعمال کیا گیا ہے کون کون سے شروع سے آخر تک جو ہم نے حروف پڑھے ہیں سولہ کس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی ان حروف کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے اس پیراگراف کے اندر بہت خوبی بتایا گیا ہے جیسے ہم دیکھنے کہ آج پھر وہ ہی ہوا جس کا اندیشہ تھا یہاں پر جس کا جو لفظ ہے یہ کون سا ہے یہ جوڑ رہا ہے جو ہمیں کیا کر رہا ہے وجہ بتا رہا ہے وجہ بتانے والا حرف علت تھا جو ہی وہ حال میں آیا حال میں موجود سبھی لوگ چونک پڑے اس نے یعنی پھر کسی کو کچھ کہے بغیر اسٹیج بر تقریر شروع کی یہاں پر کیا ہوا کی لفظ پر لفظ یہ کیا جوڑ رہا ہے کچھ کہے بغیر اسٹیج پر تقریر کہاں پر تقریر کی اسٹیج پر اس نے کی لفظ یہاں جوڑنے والا کیا ہے پر یعنی خرفے جا رہا ہے تالیوں سے پورا حال لفظ سے ہے سے جو ہے وہ جوڑ رہا ہے پورا حال اور تالیوں کو جوڑ رہا ہے اسی طرح وا وا سبحان اللہ یہ مبارک بات والے حروفیں حرف تحسین ہیں کہ روایت الفاظ کو ہر طرف سے سنائی دینے لگے سننے والے تشنا تھے کہ وہ کچھ اور کے ہیں اب یہاں پر جو حرف کو ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑ رہے ہیں وہ کون سے ہیں کہ وہ سننے والے تشنا تھے کہ وہ کچھ اور کے ہیں یہ جو لفظ ہے یہ کون سے ہیں حرفے اب بتائیں ذرا یہ کون سے حرفیں یہ کون سے حرفیں یہ وہ حرفیں جو ایک جملے کے اندر جو شیبہ پائے جاتا ہے وہ دوسرے جملے میں مکمل ہوتا ہے یعنی حرفے استدراغ یعنی کہ وہ کچھ اور کہے لیکن کیسے اور کیوں وہ اچانک رکا یعنی یہاں پر حرفے تاجب ہے وہ اچانک رکا اس نے ایک لمبی آہ کھینچ لی اور عجیب انداز میں اپنے سر کو کھلانے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ بولے گا چھی چھی اب دیکھو یہاں پر نفرت کا اظہار ہو رہا ہے تف یہ نفرت نفرین الفاظ استعمال ہوا ہے اس نے یہ والے الفاظ کی ہے اور خار میں سکوت تاری جو تھا اس کو توڑا کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا یہاں پر کسی کی سمجھ کسی کی سمجھ دو لفظ ہیں کسی سمجھ ان کو جوڑنے والا کی لفظ ہے نہ آ سکا وہ کیا کہا جا رہا تھا اب سیکشن نمبر چھے میں جو آپ کو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اوپر آپ کو اقتباس تھا یعنی یہ اب اوپر دیے ہوئے اقتباس میں سے مختلف اقسام کے حرف تلاش کریں تو اس اقتباس کے اندر سارے سولہ کے سولہ قسم کے الفاظ پائی جاتے ہیں اب آپ نے ان کو جوڑنڈنا ہے آپ کا کام ہے آپ نے اگر اچھے سے سمجھا ہے تو آپ نے اس کو مطلب استعمال کرنا ہے کہ کون سے حرف کہاں پر استعمال ہوئے ہیں اس کو انڈرلائن کرنا ہے انڈرلائن کو کہتے ہیں کہ وہ والے حرف جن کے نیچے کوئی لکیر لگا دی گئی ہو اسے انڈرلائن کہتے ہیں اور کتاب کے اندر کبھی ایک بار ہوتا ہے موٹے موٹے الفاظ یعنی ایسے الفاظ جو جن کی گولائی جو ہے یا موٹائی جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اب اوپر دیئے ہوئے اقتباس یہ سیکشن نمبر چھے میں ایسے ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں موٹے موٹے یا کسی کہانی کا جو نام ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں جلی حرفوں یعنی موٹے حرفوں میں یہ چیز ایک نئی تھی آپ کے لئے تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں ان حرف کو کہتے ہیں جلی حرف تو چلیے آپ کے لئے کچھ سیکشن نمبر چھے کہ میں نے آپ کے لئے مثالیں الگ سے نکال کے رکھی ہیں تو وہ والے آپ دیکھ رہیں یہاں پر اس اقتباس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا تھا واہ واہ یہ حرف حرف تحسین ہے سبحان اللہ یعنی تعجب کی بات ہو رہی تھی تو وہ حرف جو تھے حرف تعجب تھے یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا تھا کیسے کیوں یہ والے حرف جو تھے یہ حرف استفام تھے یعنی سوال کے لئے استعمال کیے گئے تھے چھی چھی یہ والے حرف جو استعمال ہوا تھا یہ حرف نفری یعنی نفرت کا اذخار کرنے کے لئے استعمال ہوا تھا تو اس طرح سے دیگر آپ نے الفاظ ڈونڈنے ہیں کہ اس افثانے کے اندر یا اس قصے کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع جو ہے یہ انوان جو ہے جس کے خوالے سے آج ہم نے گفتگو کیا ہے یہ بہو بھی سمجھ آیا ہوگا تو ٹھیک ہے آپ نے رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں پھر اللہ حافظ